دوستو اپنے پرو باڈی بلڈرز کو تو دیکھا ہوگا جن کے وجود بہت بڑے اور مسل سے بڑے ہوتے ہیں لیکن آج کی ویڈیو میں میں آپ کو گائیوں میں پائی جانے والی ایک ایسی نسل کے بارے میں بتاؤں گا جن کے وجود کسی باڈی بلڈر سے کم نہیں ہوتے حیرت انگیز طور پر یہ دنیا میں پائی جانے والی گائیوں کی واحد بریڈ ہے جن کا پورا جسم مسل اور فائبر سے بھرا ہوتا ہے جی ہاں دوستو ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے بلڈرز کے بارے میں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان کی پہچان اور خوبیوں کے بارے میں یہ کن علاقوں کن ممالک میں پائی جاتی ہیں اور اس نسل کی گائے کتنا دودھ دیتی ہے تو آئیے آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ بلڈرز کے نسل کے نام سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا کس ملک سے تعلق ہے اس بریڈ کو بیلجین وائٹ بلو یا پھر بلو بیلجین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس نسل کی شروعات کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اسے سب سے پہلے انیسویں صدی میں برطانیہ کی ایک نسل شارٹ ہون سے کروس بریڈ کروایا گیا تھا جس کے نتیجے میں یہ بریڈ وجود میں آئی سن انیسو پچاس میں اس نسل کو دودھ اور گوشت کے لیے پالا جاتا تھا چونکہ اس نسل کی مادہ دودھ اتنا کم دیتی ہے کہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے اسی وجہ کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی فارمنگ صرف گوشت کے لیے ہی کی جانے لگی 1978 میں نک ٹٹ نامی کنیڈین فارمر اس بریڈ کو سب سے پہلے امریکہ میں لے کر آیا اس نسل کے بیل کو جب ٹیکسس کی مختلی یونیورسٹیز میں متعارف کروایا گیا تو وہاں کے لوکلز کو یہ بریڈ کافی پسند آئی جس کے نتیجے میں اس کی شہرت پڑھنے لگی اور دنیا بر کے مختلف ممالک جیسا کہ نیوزی لینڈ، کینیڈا، امریکہ اور یورپ کے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں اس نسل کی امپورٹ شروع ہو گئی اسی وجہ سے آج یہ بریڈ ان ممالک میں کافی وافر تعداد میں پائی جاتی ہے اس بریڈ میں مایو سٹیٹن نامی پروٹین پائی جاتا ہے جو مسل کو بہت جلدی ڈیویلپ کرتا ہے اسی پروٹین کی وجہ سے ان کا گوشت کافی لین ہوتا ہے یعنی بغیر چربی کے پروٹین کے اثرات نہ صرف بڑوں پر بلکہ پیدا ہونے والے بچوں پر بھی ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں ان کا پیدا ہونے والا بچہ دگنا وزنی اور مسکلر ہوتا ہے ایک عام بچے کے مقابلے میں ان کا بون سٹرکچر عام بیلوں کی طرح ہی ہوتا ہے البتہ ان میں مسل ریشو کافی زیادہ ہوتی ہے انہیں بیلجین بلو اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی کھال اندر سے نیلے رنگ کی ہوتی ہے پہچان کرنے میں یہ نسل کافی آسان ہے کیونکہ ان کا جسم کافی عجیب اور مسکلر دکھتا ہے جو دکھنے میں بلکل ایک باڈی بلڈر جیسے ہی لگتی ہے زیادہ تر یہ نسل سفید اور پنک شیڈ میں نظر آتی ہے لیکن اس کے علاوہ اس میں کالا بورا لال اور اس کے علاوہ سنہری اور کالا رنگ بھی پایا جاتا ہے اس نسل میں ٹانگیں بڑی اور کان چھوٹے سائز کے ہوتی ہیں جبکہ ان کی کمر اوپر سے بلکل سیدھی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ ان کی پونچ بھی کافی چھوٹے سائز کی ہوتی ہے دودھ کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو اس نسل کی مادہ دن بر میں صرف ایک لیٹر ہی مشکل سے دے باتی ہے باقی نسلوں کے مقابلے میں اس کی دودھ کی پیداواری صلاحیت کافی کم ہے لیکن وہیں دوسری جانب باقی نسلوں کے مقابلے میں اس کی گوشت کی پیداوار کافی زیادہ ہے جس کی وجہ سے اس کی فارمنگ کافی پرافیٹیبل ثابت ہوتی ہے وزن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس نسل کا نار 1200 کلو گرامز تک وزنی ہوتا ہے جبکہ اس کی ہائٹ 148 سینٹی میٹرز تک ہوتی ہے جبکہ اس نسل کی مادہ کا وزن 700 کلو گرامز تک ہوتا ہے اور اس کی ہائٹ 132 سینٹی میٹرز تک ہوتی ہے بچوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس نسل کا بچہ 25 سے 30 ماہ کی عمر کو پہنچ کر مکمل طور پر تیار ہو جاتا ہے یہ بریڈ جسمنی طور پر کافی مضبوط ہوتی ہے جس کے نتیجے میں یہ گرم اور تھنڈے موسمیں آسانی سے سروائیو کر لیتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایمیون سسٹم بھی کافی بہتر طریقے سے کام کرتا ہے دوستو جہاں اس بریڈ کے کافی زیادہ فوائد ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں دوہرے مسل والی بریڈز میں ڈسٹوسیا پاہ جاتا ہے یعنی پیدائش کے دوران کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں نیرو برت کے نال ہونے کی وجہ سے میٹنگ میں بھی کافی پرابلمز آتی ہیں اس نسل میں پیدا ہونے والے بچے کا وزن اور سائز عام بچوں کے مقابلے میں دو گناہ زیادہ ہوتا ہے بچوں کی پیدائش زیادہ تر سی سیکشن سے ہی ہوتی ہے اور ایسی مادہ مشکل سے پانچ سے چھ بچوں کو ہی جنم دے پاتی ہیں تو یہ تھی ناظرین کچھ مختصر سی معلومات بیلجین بلو کے بارے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھے طریقے سے سمجھ آگئی ہوگی اور یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی فائدہ منت بھی ثابت ہوئی ہوگی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے گا اور ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنے میز باندھو دیجئے اجازت دعاوں میں لازمی یاد رکھئے گا اللہ حافظ